اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو آج میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آئی ہوں تو جی اپنی ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری یوٹیوب چینل کو سب سے پہلے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن پرس کرنا مت بھولیے گا اور ساتھ ہی مجھے انسٹرگرام پر ضرور فولو کیجئے گا نیچے ڈسکرپشن میں آپ کو میرا انسٹرگرام اکاؤنٹ کا ہنڈل مل جائے گا تو جی سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو اور اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی چھ ایسی ٹپ جن کو آپ فولو کرتے ہوئے اپنے ریل فولورز کو ہزاروں تک جو ہے وہ ریل فولورز آپ گین کر سکتے ہیں جو کہ میں نے اپنے دو سال کی بلوگنگ جرنے میں ان ٹپ کو فولو کیا اور آج الحمدللہ 20k فولوورز میرے انسٹرگرام پر ہیں جو کہ ریل ہیں تو میری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور سنیے گا تاکہ کوئی بھی ایمپورٹنٹ ٹپ اور کوئی ایمپورٹنٹ بات آپ سے مس نہ ہو تو یہاں سب سے پہلی ٹپ شیئر کرتی جاؤں وہ ہے use the right hashtag your main important goal on instagram is to engage your current audience along with increasing your real followers اور جو ہیشٹریکز ہوتے ہیں یہ بہت extremely important tip ہے یونکہ اس hashtag سے بہت سارے لوگ آپ کے content کو آپ کی photos کو approach کرتے ہیں اور آپ کی post reach پر بہت نمائیہ فرقات ہے تو سوال یہ ہے کہ کون سی hashtag جو ہیں وہ use کیے جائیں تو hashtag جو ہیں اگر آپ popular hashtag use کر رہے ہیں انسٹرگرام پر تو you are more likely to reach new users and be discovered اور اس کے علاوہ آپ کوئی tool بھی use کر سکتے ہیں وہاں سے hashtag کو copy paste بھی کر سکتے ہیں لیکن میں اسے بالکل بھی recommending کروں گی کیونکہ hashtag جو ہیں آپ کو proper search کرنی چاہیے اور proper search کر کے آپ کو 30 hashtag جو ہیں وہ use کرنی چاہیے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی post reach کو کہ اس post میں only 40 people نے approach کیا ہے reach ہے hashtag کے تھو لیکن آپ اگر proper research کر کے proper hashtag use کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں یہاں پر دو insight show کر رہی ہوں ایک میں hashtags کے تھو آپ کو 40 people نے approach کیا اور وہی اگر آپ hashtag proper use کریں گے research کر کے اپنے content according تو یہاں پر آپ کی post reach اور post engagement پر بہت واضح فرق نظر آئے گا آپ کو تو میں یہاں پر آپ کو recommend کروں گی کہ hashtags پر proper اپنا work کیا کریں hashtags پر اپنے insight پر اسے ضرور جو ہے وہ follow کیا کریں کہ آپ کے hashtag work کر رہے ہیں کہ نہیں 30 hashtag میں سے جو 15 hashtag ہے وہ جو million میں use ہوئے ہیں وہ use کیا کریں 10 hashtag جو ہیں وہ case میں use ہوئے ہیں وہ use کیا کریں اور 5 hashtag بالکل new hashtag جو آپ کے اپنے ہو وہ use کریں تو جی بات کرتے ہیں second tip کی جو کہ ہے post consistently at least 3 times a week اگر تو آپ نے اپنا blogging journey بالکل ابھی start کیا ہے تو آپ کو اپنی post کے ساتھ consistent ہونا پڑے گا اور آپ کو consistently 3 times a week جو ہے وہ post کرنی پڑے گی تاکہ آپ کی engagement اور اپنے followers کے ساتھ اٹیچ رہو پہ کرنی پاکہ قاب兒 totalmente پڑے گی پہ کرنی پڑےگی çünkü خوبصورت انسٹرگرم سٹوریز جانان harapan فولورز کے لئے اور جو میں ایپ یوز کر رہی ہوں وہ ہے سٹوری آرٹ جو کہ آپ اپنے ایپ سٹور سے جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ اپنے فولورز کے ساتھ کوئی بھی کوئیسچن آنسر سیشن کر سکتے ہیں اپنے کونٹینٹ کے اکارڈنگ اپنے بلوگ نیچ کے اکارڈنگ اور اگر آپ کوئی سٹوری لگا رہے ہیں اور کسی سپیسپک پلیس اور سپیسپک پرسن کے اپارے میں ہے تو آپ اس کو ضرور ٹیگ کریں اپنے لوکیشن کو جا ہے وہ ضرور ٹیگ کریں اس سے بھی آپ کے جو سٹوری ویوز ہیں وہ انکریز ہوں گے اور آپ کو واضح فرق نظر آئے گا اپنے سٹوری ویوز میں اور ساتھ سیٹنگ میں جو شیئرنگ کی اپشن ہے اس سے آن کر دیں اس سے آپ کی جو سٹوری ہے وہ زیادہ ایکسپلور ہوگی اور آپ کی سٹوری ریچ زیادہ اچھی آئے گی اور زیادہ لوگوں کے ساتھ آپ کی سٹوری شیئر کی جا سکے گی اور اس طرح آپ کی سٹوری ویوز بڑھتے رہیں گے نیکسٹ جو میں شیئر کر رہی ہوں نمبر فور وہ ہے پوست ایڈی رائٹ ٹائمز بیکوز بیونڈ ایڈنگ اپروپریٹ ہیش ٹیگز یو شیوڈ آلسو کنسیڈر دی ٹائمیگز آف یور پوست سو ایف یو ہیو ہیو بیزنرس اکاؤن تو فولور سیکشنز میں انسٹرگرام انیلیٹکز میں آپ اپنی پوست انسٹرگرام 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 اکاؤنٹ and engaging with their audiences so question is that how do you effectively steal your competitors followers so from my side the best answer to this question آپ اپنے competitors کی followers کو کیسے steal کر سکتے ہیں is that by engaging with them کیونکہ engagement کرنے کی چاد رکی ہے follow them, like their post, comment on their post and share them to your stories because the more work you put in the more followers and repeat engagement you will get out of it and the last but not the least جب بھی آپ کمن کریں اپنے competitors کی post پر then don't afraid to use some emojis to add some personality to your text so don't forget to use emojis when you comment on someone's post so last پر تفہجی organize your stories into highlights because whenever a potential follower lands on your profile you have a short span of time to convince them to follow you so one way to do this is by organize your insta stories in a way that communicates what your account is about کیونکہ story کا life span ہے وہ 24 گھنٹے ہوتا ہے تو highlights give them a second life to entice others to follow you so they don't miss out on more stories in the future جیسے کہ آپ example کے طور پر یہاں سکرین پر میرے انسٹرگرام آکاؤنٹ کے سکرین شورٹ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس طرح ہائیلائٹس میں جو ہے سیپ کیا ہویا ہے اور اس کو زیادہ خوبصورت بنانے کے لیے آپ گوگل سے کسٹم آئیکون سٹائلوڈ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی ہائیلائٹس زیادہ جو ہے وہ prominent اور زیادہ خوبصورت لگیں so thank you so much for watching my video hopefully آپ کو یہ چھے ٹپس اچھے لگے ہوں گی ضرور ان کو فولو کیجے اگر آپ بیگنرز ہیں اپنی بلوگنگ پر اس کو فولو کیجے آپ کو 100% جائے وہ ارگانک پولورز جو ہیں وہ گین ہوں گے again thank you so much for watching my video like this videos and please subscribe to my channel next video تک اللہ حافظ